اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے آپ سب لوگ داری سے ہونے ناظرین آج دل تو بہت کر رہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں لیکن یہ افسوسناگ واقع ہوگا کشتی والا جناب میں اس کی وجہ سے دل بہت زیادہ ہستہ تو جو انہیں ہیں واقعی اب بڑا دل سے کوشید کر رہا ہوں اس میں بہت کچھ بات کروں آپ سب لوگوں سے بلتانی میڈیا کے حساب سے تو پاکستانی تقریبا چار سکسو لوگ اس میں جو نہ تھے جو امواز ہیں وہ بھی زیادہ پاکستانی بھی ہیں تو میں اگر اس موضوع کو احلادہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتا بھی ہے کہ 99% چانس ہے کہ ہم اس میں ناراستے میں ہی دم توڑ جائیں گے جیسے کہ اس میں دیکھا گیا کہ چھ امواز بہلے ہی پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہوگی کشتی میں پھر کشتی دوب گئی دونے کی وجہ سے بھی معلوم اگر یہ بچ بھی جاتے ہیں اللہ نہ کرے یہ بڑڈروں میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم بڑڈر کے لوگ کوسٹ گارڈ ہوتے ہیں وغیرہ وہ اس کے علاوے بڑڈر پی چھوٹی ہوتی ہے وہ پکڑ کے ان کو مار دے جائے تجھے جو گہرکنمی طریقے سے کام ہو رہا ہے سمیدنی کام تو گمدہ وقت سے گزارش ہے کہ ہم نے سوک کا اعلان تو کر دیا لہچہ کیا ایک دن سوک کا اعلان کر دیا پرچنس وقت نے گزارا لیکن کیا ہم بے حیثیت قوم ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی چیز ایسا لاحظم نہیں کر سکتے کہ یار جو واقعہ تنا ہوں ہم ہر دفعہ کبھی کنٹینروں میں لوگ مر جاتے ہیں یورپ امریکہ جانے کے چکروں میں کبھی کشتی کے ذریعے روپ پر مر جاتے ہیں تو کیا وجہ کہ ایسے حالات ہیں ہمارے ملک میں کہ لوگ اتنا بڑا ریسک لے لیتے ہیں کہ جہاں پچھ 99% ان کی جان جانے کا قدر ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کے گھر والے پیسہ 49 سے 65 لاغ دو دو کروڑ پیتہ کبھی لوگ بھر کے غیر کنونی طریقے سے نکلتے ہیں تو کیا ہم بحیثیت قوم کبھی سوچیں گے کہ یار ہم ان چیزوں سے کس طرح ہم اپنے اوگو اچھا سکتے ہیں گورمنٹ کو تو ماشاءاللہ اس چیز کی فرصد نہیں ہے تو بحیثیت قوم ہی ہم اگر سوچ لیں کہ یار کیا ہم اتنے ہی مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے ملک میں رہ کر کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں کہ اتنی ہی اگر 99% ہمیں سامنے موت نگر آتی ہے کہ ہم میرے ملک میں اتنے ہی علاق برے ہو گئے کہ ہم نہیں رہ سکتے جہاں پہ ہم کوئی کاربار نہیں کر سکتے کوئی سیٹسپائی نہیں ہے یہ لوگ جہاں پہ اتنے زیادہ لوگ باہر منتقل ہونے کے چکروں میں ہیں اور اپنی جانے کو آ رہے ہیں اپنا پیسہ پیاروں کو بھی شوڑ رہے ہیں تو کائنلی اس کو سوچئے کہ میں تو برحال حکومت سے تو ہمیں بہت کم ہی توقع ہے ہمیں کمیٹری تو بنا دی ہے وہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو نہ میڈیا پاکسانی میڈیا پہ یہ خبر آئی اور نہ ہی گورنمنٹ کو اتنا حساس ہوا لیکن جب یہ سوشل میڈیا پہ یہ تھوڑا سا اس کو خبر کو جگہ ملی تو تب جا بھی گورنمنٹ کو ہوش آیا کہ آج یہ تو بہت بہت سانہ آگیا کیا ہم انسانیات کو روکنے کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کبھی کسی کو خیال آجائے کہ شاید جی گریب کام ان چکروں میں اسے بچ جائے جو انسانی سمگلر ہیں ان کے ہاتھوں ہر دفعہ ہم سنتے ہیں یہ پکڑے گئے لیکن وہ پکڑے جاتے ہیں پتہ نہیں کہا جاتے ہیں دوارہ پھر وہی یہ کام چل رہا ہوتا ہے تو خدا رہا اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جس موت سے بچائیں اور کوئی بہتر طریقے سے اگر کوئی جانا بھی ہے تو کسی بہتر طریقے سے ان ٹھگے ہوں لیکن لوٹنے والے بھی پاکستانی لوٹنے والے بھی پاکستانی اور مرنے والے سارے پاکستانی اور کیسے کیسے بھونڈے طریقوں سے ان کو لے کے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حدایت دے میں دعا ہی کر سکتے ہیں لیکن اللہ بس ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے اور اس خواب قلیے سانی